افسوسناک واقعہ 47 لوگوں کی جان لے گیا لیکن کئی سارے سوالات چھوڑ گیا دو ٹربو فین انجن تھے اس ایٹی آر فورٹی ٹو میں لیکن ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاز ایک درست انجن کے ساتھ بھی ائرپورٹ تک پہنچ سکتا تھا سنتیس نائکل میل سے رنوے کی لائٹ نظر آ سکتی ہیں اور ایسے میں کئی سارے سوالات ہیں جن کے جواب نہیں مل رہے ہیں ایوییشن ماہرین اور حکام پریشان ہیں تیارہ حادثہ کئی سارے اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں ایوییشن کے ماہرین پیا یہ حکام حیران ہے ایک انجن خراب ہے یہ آخری کال تھی یہ آخری پیغان تھا جو کہ پی کے سکس سکس ون سے اے ٹرافک کنٹرول کو موصول ہوا اس کے بعد دو بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ جو قریبی تیارہ تھا اس نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن پی کے سکس سکس ون سے کوئی جواب نہیں آیا جہاز درست انجن کے ساتھ منزل پر کیوں نہیں پہنچ سکا یہ وہ اہم سوال ہے کہ جس کا جواب تلاش کرنا بہت ہی ضروری ہے وہیں ساتھ ساتھ ایک اور اہم سوال جو کہ سر اٹھا رہا ہے وہ یہ کہ کہیں پائلٹ نے تیارہ ٹرینی پائلٹ کو تو نہیں دے دیا تھا کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ اور ایک ٹرینی پائلٹ اس تیارے میں موجود تھے تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کہیں پائلٹ نے تیارہ ٹرینی پائلٹ کو تو نہیں دیا کئی سارے ہم سوالات اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف کراچی ریحان حاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے ریحان یہ بتائیے گا کہ ماہرین حکام ایوییشن کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس سلسلے میں کیا بتا رہے ہیں کیا کہنا ہے اس افسوسناک باقی سے متعلق ان کا دیکھیں بیت سب سے پہلے تو وہ حیران اور پریشان اس بات پر ہیں کہ جو سالے آر جنجوہ ہیں وہ انسٹرکٹر تھے ان تمام ٹرینی پائلٹس کو پڑھاتے تھے سب سے ماہر تجربے کار پائلٹس سمجھے جاتے تھے کہ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں جو آخری کال جیسا آپ نے خود بتایا ہے میڈے کی کال تھی وہ ایمرجنسی کال تھی اس کے مطابق دیارے میں ایمرجنسی تھی اگر تیارے کا ایک انجن خراب تھا تو دوسرے انجن پر تیارے کو کیوں نہیں اتارا گیا یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے وہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اب حیران ہے ہمارے صبح سے ہم نے بات کی ماہرین سے پی آئی کے دیکر ایوییشن کے ذرائع سے انہوں نے کہا کہ ہم کل سے یہ بات سوچے پر مجبور ہیں کہ کیا وجوہات تھی کیونکہ تیارہ 37 نوٹیکل مائل کے فاصلے پہ تھا اس کے مطابق رنوے دیکھا جا سکتا تھا کیا تیارے نے ڈپ کیا اور 7500 کی بلندی پہ جو پہنچا تھا کیا وہ پائلٹ سے سبن لی سکا یا کوئی اور وجوہاتی اس کے تمام جواب ہے لیکن آپ کیا اس بارے میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کی ماہرین سے بات ہوئی ہو کیا ایک ہی دن میں تین بار ایک جو تیارہ ہے وہ پرواز کر سکتا ہے اس بارے میں کیا ایس او پی ہے دیکھیں ایس او پی تو یہ جو ایٹیا تیارہ ہی ہے بلکل سفر کرتے ہیں سب سے دو تین سوالات بڑے ہیں جو انیورسیکشن ٹیم کو بلکل لینے ہیں جیسے عموما تیارے کے بارے میں کہا جاتا ہے شاہین ائرلائن کے تیارے گوارے میں کہا تھا کہ پائلٹ نشے میں تھا کیا سرٹیفکیٹ لیتی تھی ائر وزنین سرٹیفکیٹ کلاتا ہے جو سیویل ایویشن کو دیا جاتا ہے کیا سیویل ایویشن نے ائر وزنین سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا تیارے کو پہلا سوال تو یہ بہت دوسرا سوال یہ کیا انجننگ رپارٹمنٹ نے جو سرٹیفکیٹ دیا تھا پائلٹ نے اس کے بارے میں لکھا تھا ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کل جو پائلٹ جہابا کے ان کے فیملیز سے خاندانی ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ وہ گھر میں ذکر کرتے تھے کہ جو ایٹی آئی تیار ہیں وہ بڑی بری کنڈیشن میں ہیں وہ ہم مجبوری میں چلاتے ہیں یہ باتیں بالکل سامنے آتے ہیں اچھا ریحان حشبی اس میں ذرا سے ایڈ کیجئے گا ذرا سمجھائیے کہ ہمیں آپ کی بات ہوئی ہوگی کہ یہ ایر وردینس جو سیٹیفیکیٹ ہے اس میں اور فٹنس سیٹیفیکیٹ میں کیا فرق ہے اور فٹنس سیٹیفیکیٹ کون جاری کرتا ہے کہ یہ دونوں سیٹیفیکیٹ ایر وردینس سیٹیفیکیٹ اور فٹنس سیٹیفیکیٹ یہ سیویل ایوییشن کو ہی جاری کرنے ہوتے ہیں دیکھیں جو فٹنس سیٹیفیکیٹ ہے وہ پی آئی اے کا انجیننگ کا عملہ پرواز سے پہلے ایک کپتان ایک بقاعدہ سائن کرتا ہے ایک مینیفیسٹو لسٹ ہوتی ہے مسافروں کی اس کے بعد سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اگر اس تیارے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس نوٹ شیٹ پہ جو تیارے میں انجیننگ کے عملے کو دی جاتی ہے اس میں لکھتا ہے کیپٹن کہ جی اس میں یہ پرابلم ہے اس کی ہم نے پہلے انساندی کر دی ہے اس سرٹیفیکیٹ وہ بقاعدہ اس میں لکھا جاتا ہے نشاندی کی جاتی ہے وہ سرٹیفیکیٹ پی آئی حکام دیتے ہیں جبکہ ائر وردنی سرٹیفیکیٹ سیولیشن حکام دی جاتا ہے اس تیارے سے مطالق کہ اس تیارے میں کوئی خرابی نہیں ہے یہ فلائنگ کے قابل ہے اس کی جو خامیت ہم نے بتائی تھی سیولیشن حکام کی جانب سے اسے دور کر دیا گیا ہے وہ بڑا امپورٹن سوال ہے کیا ائر وردنی سرٹیفیکیٹ اس کو کب جاری ہوا تھا اگر جاری ہوا تھا اس سے پہلے جو خامیت تھی کیا اسے دور کر دیا گیا تھا یہ تمام سوالوں کے جواب انویسٹیگیشن بورٹ کے جو سربراہ ہیں منیر برڈ ان کو لینے ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم سوال جس کا جواب ناممکن ہے مل سکے کیا تیارے کا ٹرینی پائلٹ کیونکہ جس طرح وہ مہر تھے سالے یار جنجوا بہت ہی زبردرس پائلٹ تھے اور ماسٹر سمجھ جاتے تھے ایٹی آر فارٹی ٹو اے پی بی ایچ او کے تو لگتا ایسا ہے کہ یہ تمام سپیککولیشن ہے جو انویسٹیگیشن کے سامنے آ رہی ہیں حقیقات ان کی تو مزیدی سے کھل کر سامنے آنگی رہان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے ایوییشن ماہر ائر کا مرور جمال حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوئے ہیں ان سے بھی مزید بات کریں گے یہ کئی سارے اہم سوالات ہیں جن کے جوابات اب جانا بہت ہی ضروری ہیں اور جو لوہاہقین ہیں وہ یقینی طور پر جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ بنی یہ تیارہ جس کے دو ٹربو فان انجن ہیں اس کا ایک انجن اگر جرست ہوتا تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ ائرپورٹ تک پہنچ سکتا تھا ایک انجن بیک اپ کے لیے تھا لیکن دوسرا انجن کیوں کام نہیں کر رہا تھا پھر جس طرح سے ہم نے آپ کو اینی شاہدین کی بات سنوائی ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاز ہچکولے کھا رہا تھا اس کی آواز نہیں آ رہی تھی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انجن بند تھا وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ائر ٹرافک کنٹرول نے جب رابطہ کیا تو آخری جو بات ہوئی آخری جو پیغام آیا وہ یہ تھا کہ جہاز کا انجن خراب ہو چکا ہے